بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ مردان آئے ہیں تو پھر بچوں کی زدھی اور بچوں کی بھرپور فرمائش پہ پھر ہم لوگ آج جا رہے تھے تیاری میری کیا ہوتی ہے جی بس نہ ہاتھ ہو کے صاف ستھرے کپڑے پہنو کریم لگاؤ لپلوز لگاؤ اور بس جی کاجل شہدل لگا کے یہی میری تیاری ہوتی ہے ایک آدھرنگ پہن لی اور اس کے علاوہ اچھے سے جوتے پہن لیے بس اس کے علاوہ میں کوئی میک اپ نہیں کرتی اور کوئی بھی جو ہے نا جیوڑی بغیرہ میں نہیں پہنتی مجھے سمپلی سیٹی زیادہ اچھے لگتی ہے کسی فنکشن بغیرہ پہ جانا ہو تو پھر آپ تھوڑا وہ تیار ہو لو تب اچھا لگتا ہے اچھا جی تو خیر یہاں پہ بچے شچے سب لوگ ہو گئے تھے ریڈی بلکل اور جاتے جاتے ہمارے ساتھ پتہ ہے کیا سین ہوا ایک دم سے ایسا کچھ ہوا نا کہ ہمارے پیرو ترے سے زمین نکل گئی تھی جو میرا یہ بھتیجہ ہے نا گرین شیٹ پارا اس وقت آپ کو ویڈیو میں نظر بھی آ رہا ہے ہمارا پیارا سا کیوٹ سا شایان اس کی اگدم سے طبیعت خراب ہو گئی تھی یہ گرا ہے اور اس کا نا اگدم سے سانس رنگ کیا تھا تو وہ چند لمحے چند میرٹ ہم پہ بہت تکلیف میں گزرے خیر اللہ کا شکر ہے کہ طبیعت اس کی پھر ٹھیک ہو گئی تھی اور پھر ہمارا جانے کا پلین جوہنا کینسل ہم لوگ کرنے لے گئے تھے لیکن اس نے کہا کہ نہیں کینسل نہیں کرنا ہم لازمی جائیں گے اور ہم گھومے پھیریں گے تو اس لئے بس ہم لوگ جوہنا پھر نکل پڑے تھے اور اس کو بس ہم لوگ راستے میں تھے بھائی ہمارے ساتھ جا رہے تھے ساتھ میں ہم دو بھابیاں اور ہم دو بھابیاں نہیں بلکہ میری دو بھابیاں اور ساتھ میں میں اور بچے تھے تو بچے ماشاءاللہ اتنے خوش ہیں بچوں کی خوشیاں ذرا چیک کریں بس گاڑی دیکھنے نا تو بس پھر بچے رکتے نہیں ہیں کہ بھئی ہم نے جانا ہے چاہیے یہ بندہ جہاں مرضی جا رہا ان کو یہ تو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں لیکن بس انہوں نے جانا ہے تو جی بچے ماشاءاللہ بڑے پیارے موڈ میں ہیں سوائے شازین کے شازین کے موں بے نہ ہر وقت بارہ بجے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی نہ اس کے موں بے بارہ بجے ہوئے تھے اور واقعی سب بچے بہت ایکسائیٹڈ ہو رہے تھے یہ میری فوٹو کاپی میرے ساتھ لادیاں کر رہا تھا اور جی موسم جو ہے نا بہت مزے کا ہو رہا تھا یہ ویلوگ جو ہے نا یہ ویکنڈ کا ہے یعنی سیچر ڈے کے دن کا ہے تو اس دن نا بہت ہی زبردست موسم تھا اب مجھے نہیں پتا پورے پاکستان میں کیسا تھا موسم لیکن ہمارے یہاں کے پی کے میں بہت ہی زبردست موسم تھا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوایں اور بہت ہی تیز ہوایں چل دی تھی ساتھ میں آندھی توفان بھی ایون آیا اور اچھی خاصی ڈسٹ اور گرد یہ سب کچھ تھا لیکن ہمیں گاڑی میں نے ڈسٹ فگرہ تو فیل نہیں ہوئی لیکن ہوا کی جو تیزی تھی وہ جو شور تھا نا تو وہ سب فیل ہو رہا تھا بہت ہی زبردست تھا موسم تھا اور ہم لوگ بہت خوش تھے کہ چلو موسم جو ہے نا مزے مزے گا کیونکہ گرمی ہونا پھر کہیں آنا چاہنا اچھا نہیں لگتا اچھا جی یہاں پہ بھائی نے بھی ہمیں جوائن کر لیا تھا یہ بھائی میرا اس وقت آیا چار سدہ سے اور ہمارے لئے ساتھ میں لے کر آئے ملک شیخ بہت ہی مزے کا تھا تو چونکہ ہمیں ویسے بھی بھوک لگے ہوئی تھی ہم لوگ صبح کا ناشتہ کر کے کچھ بھی نہیں کھایا وہ تھا ہم لوگ نے تو اس وقت پہ یہ ملک شیخ بہت ہی مزے کا لگ رہا تھا اس وقت ہم لوگ پہنچ گئے ہیں پشاور پشاور کا نام کس نے نہیں سنا بہت ہی خوبصورت سا شہر اور ہر وقت اس میں رونک لگی رہتی ہے میں کہتا ہوں جس سے لاہور ہے نا اس طرح سے پشاور میں بھی چوبز گھنٹے رونک لگی رہتی ہے بہت ہی خوبصورت شہر مجھے تو بہت پسند ہے پشاور تو ہم لوگ بیسیکلی جا رہے تھے دی اچے اس وقت ہم لوگ موجود ہیں دی اچے ہاؤسنگ سوسائٹی میں بہت ہی خوبصورت سی یہ جگہ ہے کافی سارے اس میں اس وقت بلڈنگز انڈر کنسٹرکشن ہیں بہت ہی کم بلڈنگز ابھی بنی بھی ہیں اور زیادہ تر انڈر کنسٹرکشن ہیں اس سوسائٹی میں ایک ایڈوینچر ایرینہ ہے ہم لوگ بیسیکلی وہاں پہ جا رہے تھے دی اچے پشاور ایڈوینچر ایرینہ اس وقت ہم لوگ وہاں پہ پہنچ گئے ہیں یہاں پہ جی آپ ٹکٹس پائے کرتے ہو اندر جانے کے لئے اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کو تب ہی اندر جانے دیا جاتا ہے بہت ہی خوبصورت سا پرسکون سا ماحول ہے فرنٹ سے یہ کچھ اس طرح سے دکھتا ہے اور میں کہتا ہوں نا اگر آپ انجوائی کرنے کے ساتھ ساتھ سکون چاہتے ہونا تو یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے پشاور اور مردان اس کے آس پاس کے علاقوں میں رہنے والے کے لئے خیر مردان کے لئے تو یہ کافی تھوڑا سا دور ہو جاتا ہے لیکن بشاور میں رہنے والوں کے لئے یہ بہت ہی خوبصورت سی جگہ ہے بہت ہی پرسکون پارک ہے بلکل شور شرابہ یہاں پہ نہیں ہوتا بہت ہی سکون اور امن ہے اور دوسری بات کہتے ہیں کہ جب جگہ پیاری ہو تو آپ کا دل لگتا ہے ہاں بچوں کے لئے کھیل کود کے لئے بہت زیادہ چوائسز نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ بڑے یہاں پہ ایزی لی سکون سے بیٹھ سکتے ہو ماحول کو انجوائے کر سکتے ہو گپ شپ لگا سکتے ہو اپنے فیملی کے ساتھ آؤ اور انجوائے کرو بچے یہاں پہ جیسے تھوڑے سے زیادہ ایج کے جیسے ایٹھ نائن ٹین ائرز کے بچے ہیں تو ان کے لئے یہ پارک بیسٹ ہے یہ ایڈوینچر ایرینہ ہے تو یہاں پہ جو ہے نا تھوڑے سے بڑے بچے ایزی لی انجوائے کر سکتے ہیں زیادہ تر جو جھولے ہیں یا جو بھی ہیں وہ بڑے بچوں کے لحاظ سے ہیں یہاں سے آپ نے جو بھی جھولا لینا ہو کچھ بھی کرنا ہو اس کے لئے ٹکٹ بائی کرتے ہو پیر ٹکٹ آئی تھنک ہنڈرڈ کا ہے مجھے ایکزیکٹ نہیں پتا کیونکہ ٹکٹ بھائی نے بائی کی تھی لیکن جو مجھے میرے علم میں ہے آئی تھنک ہنڈرڈ روپیز ہے تو یہاں پہ یہ ایک جیس زیپ لائن ہے اس کو آپ انجوائے کر سکتے ہو بہت ہی خطرناک سی ہیں لیکن جن کو شوک ہے تو ان کے لئے بلکل خطرناک نہیں ہے اچھا یہ ایک جھولا اس کو کہنا چاہیے یا مجھے نہیں پتا کیا کہنا چاہیے یہاں پہ یہ آپ نا وائرز لگی ہوئی ہیں اس پہ چلتے ہو اور اس طرح سے اس کے علاوہ یہاں پہ ایک سائیکلنگ آپ کر سکتے ہو وہ بھی ایک لمبی سی زیپ لائن سی ہے تار سی ہے اس کے اوپر آپ سائیکلنگ کر سکتے ہو میں آگے چل کے آپ کو نہ دکھاتی بھی ہوں اچھا یہ جی ہمارے ہیرو ریڈی ہو کے آگے ہیں ایڈوینچرز کے لئے تو سب سے پہلے نہ یہ لوگ کر رہے ہیں یہاں پہ سائیکلنگ تو دیکھنے میں خطرناک ہے لیکن شاید کرنے میں نہ ہو اب تو جنہوں نے کیا ہے تو ان بچوں کو ہی پتا ہوگا لیکن بعد میں بچوں نے یہی بولا کہ بلکل خطرناک نہیں ہے کوئی ڈرشن اس کو کچھ بھی نہیں لگتا ہے ایان ہاں اس وقت سائیکلنگ کر رہے ہیں ایان جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈرہ ہوا تھا یہاں پہ میں نے ویڈیو کی سپیڈ زیادہ کیوئی ہے لیکن ریل میں نا وہ سائیکلنگ تھوڑی سی سلو سلو کر رہا تھا اور اس کی نسبت جو شایان ہے نا تو وہ ماشاء اللہ بہت ہی سپیڈ سے سائیکل چلا رہا تھا اور اس کو ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا ایان تھوڑا سا ڈر پو گئے اس ماملے میں لیکن آگے جا کے ہستے نا میری یہ بات غلط ثابت کر دی بلکل بھی نہیں لگ رہا وہ کسی چیز میں یہ جو شایان سائیکلنگ کرنے لگا ہے اب اور یہ ماشاء اللہ نا اس نے بڑی تیز زفتاری کے ساتھ سائیکلنگ کیے اور ذرا بھی نہیں لگ رہا ہمیں نا یہاں سے دیکھ کے ڈر لگ رہا تھا لیکن بچے بہت کونفیڈنس کے ساتھ جو ہیں انجوائی کر رہے تھے یہ پھر زپ لائن ہے یہاں سے صرف ایان نے زپ لائن کو انجوائی کیا تھا باقی کسی کے اندر حمد نہیں تھی ہم سب کو بھائی نے آفر کیے لیکن ہم سب ڈرے رہے تھے اور کسی کا بھی دل نہیں چاہا رہا تھا مجھے خیر ڈر نہیں لگ رہا تھا اس سر میں درد ہو رہا تھا اور جسا بچے بھی تھے میرے ساتھ تو اگر میں جاتی تو بچے مجھے دیکھ کے ڈرتے تو اس لئے میں نے کسی بھی قسم کے ایڈوانجر میں حصہ نہیں لیا اور کچھ چیزیں تو ہوتی بچوں کے لیے اب ہم اتنے بڑے ہو کے یہ سب کرتے ہوئے اچھے دھوڑی لگتے ہیں تو اس لئے میرا تو بلکل بھی دل نہیں چاہا کچھ بھی کرنے کا یہاں میں جی آیاں پسینے سے شرابور زپ لائن انجوائے کر کے آیا ہے بہت ڈرہا تھا لیکن یہ شو نہیں کر رہا تھا کہہ رہا تھا کہ بہت مزا آیا اور مجھے بہت میں نے انجوائے کیا اور میں نیکس ٹائم بھی ضرور جاؤں گا اچھے چھوٹے بچوں کے لیے یہ سلائیڈ یہاں پہ اویریبل ہے اور بہت کمفرٹیبل مزیدار سے جھولا ہے تو چھوٹے بچے یہاں پہ جھول سکتے ہیں اس کے علاوہ جمپنگ ایلیا ہے ایک بچوں کے لیے اس سے زیادہ چھوٹے سے بچوں کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک اس کا نیگٹیو پوائنٹ ہے کہ بچوں کے لیے نا اس سے زیادہ جھولے ہونے چاہیے تھے تاکہ چھوٹے بچے بھی یہاں زیادہ سے زیادہ انجوائے کر سکیں جیسے بڑے بچے ایڈونچرز کو انجوائے کرتے ہیں تو چھوٹے بچے بھی اپنے لیول کی حساب سے زیادہ انجوائے کر سکیں تو یہ چیزیں ان کو ایٹ کرنی چاہیے اس بار میں اچھے یہاں پہ پھر پشاور میں پہلی بار بچوں کے لیے یہ ایڈونچر بائکس بھی اویلیبل ہیں اور مجھے یہ بہت ہی مزے کی لگ رہی تھی پرسنلی میرا بہت دل جا رہا تھا میں ان پہ بیٹھوں لیکن پھر وہی بات کہ میں چھوٹی بچی نہیں تھی اور میں نہیں بیٹھ سکتی تھی لیکن نا مجھے یہ جیز بہت اچھی لگی حالانکہ مجھے بائکس چلانے کا بلکل کوئی شوک نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اپتا گاڑیاں چلانا مجھے ڈرائیونگ بہت زیادہ اچھی لگتی ہے لیکن بائک رائیلنگ مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہے شاید میرے حزبن کی روح ایسا ایسا میرے اندر سماری ہے ان کو بھی بائکنگ کا بہت زیادہ شوک تھا تو شاید وہ چیز نا مرے اندر آ رہی ہے اور میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آج کل نا مجھے بائکس چلانے کا بہت زیادہ کریز ہوا ہوئے میں گھر میں بھی سائیکل یہ بائک میں دیکھتا ہوں تو میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں چلا ہوں لیکن پہلے ایسا دلکل بھی نہیں تھا یہاں پہ بھی بچے نے بہت خوشی خوشی بائک انجوائی کیا یہاں پہ بھی جسٹ آیان اور شایان نے بائکس بغیرہ چلائی کیونکہ ظاہر ہے ہمارے گھر میں بڑے بچے یہی والے ہیں باقی سارے چھوٹے چھوٹے ہیں تو باقی اپنا جو ہے نا وہ جمپنگ والی علیہ میں تھے وہاں پہ انجوائی کر رہے تھے اور آیاں اور شایان جو ہے نا ڈیفرنٹ ایڈوینچرز کو انجوائی کر رہے تھے دوسری ایک لحاظ سے یہ پارک اس لئے بھی اچھا ہے کہ یہاں پہ آپ فوٹبال وغیرہ کرکٹ وغیرہ انجوائی کر سکتے ہو کافی بڑی جگہ ہے یہ بہت بڑے ایڈیا میں یہ پارک ہے تو آپ کرکٹ اور فوٹبال اور یہ چیزیں ایزی انجوائی کر سکتے ہو تو جب بھی آپ اس پارک میں آئیں تو اپنے ساتھ کرکٹ یا پھر فوٹبال کے لئے ایکسیسوریز ضرور لے کر رہیں تو وہ آپ کو بہت مزائے رہے بچے بھی خوش آپ پہ خوش دین یہ ایک اور ایڈوینچر یہاں پہ آپ کو ایویلیبل ہے وال کلائمبنگ جو کہ بہت ہی خطرناک سا ہے یہ بھی خطرناک بھی ہے اور یہ شاید جو ہے نا آپ کا بہت تھکا دینے والا یہ کام ہے تو ہمبت ہے بھئی ایان کی جو ماشاءاللہ اتنے اوپر تک چلا گیا تھا اس کے بعد اس کی ہمبت جواب دے گئی تھی اور وہ جو ہے نا پھر بس اس کی بس ہو گئی تھی لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے ہم لوگ تو دیکھ کے تھک جاتے ہیں تو پتہ نہیں بچے کیسے کر لے ٹھیک ہے ٹھیک ہے رات ہونے والی تھی بس ہم لوگ یہاں سے واپسی کے لیے نکل پڑے تھے اندھویرہ ہو گیا تھا اور بچے بھی کھیل کھیل کے تھا گئے تھے بھوک سے ہمارا برا حال تھا بس ہم لوگ یہاں سے چل پڑے تھے اب ہمارا پلان تھا کہ ہم چاہتے ہیں تکے کھانے لیکن اس سے پہلے راستے میں ہم رکھے تھے توڑے دے کے لیے بھائی کو کچھ چیزیں لینی تھی جے ڈوٹ سے تو سامنے ہی یہاں پہ چیف والے ہمیں نظر آگے اور مجھے یاد آیا کہ ہم لوگ جب پہلے پہلے پشاور آیا کرتے تھے جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تب میرے بھائی پشاور میں ہوتے تھے اور ہم لوگ یہاں پہ رہنے آیا کرتے تھے تو ہمیں بھائی جو ہے نا چیف کا ایک برگر یا پھر برگر نہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں بیف سٹکس کہتے تھے تو وہ کھایا کرتے تھے بہت زیادہ تو مجھے اتنے عرصے بعد یاد آئیں تو میں نے بھائی سے اس کا ذکر کیا اور بھائی نے جو ہے نا پھر ہمارے لیے منگواہ بھی لیا تھا صرف ایک منگواہ تھا ٹیسٹ کرنے کے لیے کیونکہ جیسے ہم لوگ پہلے کھاتے تھے نا یہ بلکل بھی ویسا نہیں تھا کافی چینج ہو گیا تھا پہلے اس میں بیف کا ایک بہت بڑا سا موٹا سا پیس ہوا کرتا تھا اور یہ کافی چوڑا بھی ہوتا تھا سائز میں لیکن اب اتنے سالوں بعد میں اس میں بہت زیادہ چینج آ گیا بلکل بھی پہلے جیسا نہیں ہے اب اس کے اندر ویجی ٹیبلز بھی ایڈ ہو گیا ساتھ میں کیمہ بھی ہے تو بلکل پہلے جیسا نہیں رہا لیا یہ پھر ایان کا کھانا تھا ایان ٹکے نہیں کھا رہا تھا اس کو چاہیے تھا چائنی مزرائے ساتھ میں رہنا مینجورین تو وہ اپنا یہ انجوائے کر رہا تھا اور ہم آگے ہی ٹکے کھانے اب یہ کون سے ٹکے ہیں مجھے بلکل بھی نام نہیں یاد بھائی سے پوچھ کے میں ڈسکرپشن باکس میں اس کا نام پھر ایڈ کروں گی اگر آپ کو کھانے ہیں پشاور میں بہت ہی مزے دار سے ٹکے تو یہ پشاور کی سب سے زیادہ فیبس جگہ ہے بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں ان کے ٹکے ہم لوگ جب لاس ٹائم پشاور گئے تھے تب بھی ہم نے یہاں سے ہی ٹکے کھائے تھے میں نے و اوکی جی تو اپنی ویڈیو کا میں کروں گی اینڈ ہوفیلی آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ